نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو غسل وغیرہ دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے بعد ہمارے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے مییت کی آنکھوں میں سرما لگانے کا یعنی ہمارے یہاں یہ رواز بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ مییت کو غسل دینے کے بعد اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے اور اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سرما جو لگایا جاتا ہے وہ دو وجہ سے لگایا جاتا ہے ایک تو سرما لگایا جاتا ہے زینت کے لیے اور دوسرا سرما لگایا جاتا ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور مییت کے لیے انتقال کے بعد ان دونوں چیزوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ تو مییت کی اب آنکھوں کی حفاظت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اب میت کو زینت کی ضرورت ہے بلکہ فقہ کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میت کو انتقال کے بعد اس کو زینت اختیار کرانا یہ بالکل ناجائز ہے یہ جائز نہیں ہے جیسے کنگھی کرنا بالوں کے اندر یا ڈاڑی وغیرہ کے اندر کنگھی کرنا سرما لگانا تو یہ جو زینت کی چیزیں ہیں یہ انتقال کے بعد میت کو زینت اختیار کرانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اس وجہ سے یہ جو سرما لگانے کی رسم چلی آ رہی ہے یہ بالکل غلط ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے میت کے غسل دینے کے بعد سرما لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میت کو انتقال کے بعد نہ زینت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی آنکھوں کی حفاظت کی ضرورت ہے یہ جو سرما لگانے کی رسم ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے یہ بالکل بھی طریقہ درست نہیں ہے اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے اور اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی